السلام علیکم قرآن لرننگ و تجوید کا لیکچر نمبر ایٹی فائیب پارہ نمبر ون کا رکو نمبر ٹوائل سورہ بقرہ کی آیت نمبر نائنٹی نائن آئیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تجوید کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا قَدْ أَنزَلْنَا قَوْفَ رُفِ مُسْتَعْلِعَى مُوٹے عُروف میں سے پور پڑھا جائے گا دال ساکن کلکلہ کریں گے قَدْ نُون ساکن پر اخفا کیا جائے گا ایک علف کے برابر دیر لگائیں گے ذا کو سختی سے ادا کریں گے نُون کے بعد علف مدہ چھوٹی مدہ تین علف کے برابر کھینچا جائے گا لائلین میں سے کاف باریک حمزہ پر کھڑی زبر یا پر کھڑی زبر دونوں کو ایک ایک علف کے برابر کھینچا جائے گا تنوین کے بعد باہ رہی ہے اقلاب کیا جائے گا ایک علف کے برابر دیر لگائیں گے کھڑی زبر کو ایک علف کے برابر کھینچا جائے گا تنوین کے بعد جیم وقف ہے وقف کی وجہ سے تا کو ساکن پڑا جائے گا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ علف مدہ ایک علف کے برابر کھینچا جائے گا کاف باریک اور روح کو پور پڑا جائے گا پیش کی وجہ سے ہا گلے کے نیچے والے حسے سے علف مدہ چھوٹی مدہ ہے تین علف کے برابر کھینچا جائے گا اِلَّلْ لَمْ ساکن ہے یہاں پر ہلائے نہیں جائے گا دیر نہیں لگائیں گے اِلَّلْ کھڑی زبر کو ایک علف کے برابر کھینچا جائے گا قوف حروف مستالیہ میں سے موٹے حروف میں سے پور پڑا جائے گا قوف کے بعد وَو مدہ ایک علف کے برابر کھینچیں گے نون پر زبر ہے لیکن آگے آیت آرہی ہے آیت کے وجہ سے وقف کریں گے وقف ان نون کو ساکن پڑا جائے گا آئیت کے تلاوت کرتے ہیں لگتار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ آیاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم آج کا ہمارا سبا ختم ہو اللہ حافظ